جو ایک اچھے افثانہ نگار ہیں اور اس غور میں پہنچے ہیں ہمارے خاجر بھائی مصرح صاحبہ اور آفتاب و بانتاب جیسی شخصیتیں یہاں موجود ہیں صحیح بات تو یہ ہے کہ ہم سب لوگوں سے زیادہ آپ لوگ اچھی طرح سے بزنگو کر سکتے ہیں کیونکہ آپ لوگوں نے توجہ سے تمام مقالل کو سنا ہے میں آٹھ مقالے پڑھے گئے پہلا مقالہ ربانی صاحب کا تھا اور وہی سے حسین صاحب کا مقالہ تھا حسین البنہ صاحب میں تو صرف ان کو دیکھی رہا تھا اور خوش ہو رہا تھا کہ ہماری اردو کی اس دنیا میں ایک ایسے ملک میں جہاں پر اردو کے خلافی تحریک چلی وہاں پھر سے اردو جنم لیتی ہے پھر سے اردو فلفل رہی ہے تو میں تو انہیں دیکھ کر خوش ہو رہا تھا اور چاہتے کہ وہ مقالے بھی پڑھا رہے تھے اور خوبصورتی سے انہوں نے اپنی بات کہی نامسائل حالات ہیں اس کے بوجود بھی وہ لوگ یہاں آئے تو ہم تہدیل سے خوش آمدید کہتے ہوئے اس شبے کی جانب سے تمام حضرات کی جانب سے اپنے منادش سے آئے ہوئے ان لائٹرز کو اپنی طرف سے محباب پشش کرتا ہوں اور ان کے مقالب لیے بھی محباب پشش کرتا ہوں ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں اور پہلے ہی کہہ دینا چاہتا ہوں یہ سیمینار علاقائی تحزیب کے حوالے سے ہے تحزیب کے حلوہ حوالے سے نہیں ہے اس بات کو میں رجوع خاطر رکھیں علاقائی تحزیب کے حوالے سے ہے تحزیب کے حوالے سے نہیں ہے میں ایک بات اور کہوں اسی کے ساتھ ساتھ نقاد ہوں اس لئے یہ فریضہ انجام دینا پڑتا ہے میں اس وقت خواتین کی طرف سے ایک ایسے نقاد کو یہاں دیکھ رہا ہوں جس پر مجھا فخ ہے اور ممتاز شریح کے بعد ہماری صدقوں میں خواتین کی طرف سے تنقید کی نمائندگی بہت کم ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ریاست جبوں کشبیر میں شہناش صاحبہ مبارک بات کے قابل ہیں کہ کم سے کم میں نے ان سے لوان اور اس کی کتابیں اور ان کے مقالے پر سننکر مجھے یہی احساس ہوا اور میں اس لئے وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں شہناش صاحب کا درشت ہوں بلکہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ میں یہ منداری سے یہ ایک جیجونٹم تو نہیں ہونا چاہیے کہ میں ہو رہا ہوں اس لئے اور ایک نوجوان یہاں سے بھر رہا ہے جس کی کتابیں غالب کے حوالے سے اور اقبال کے حوالے سے عاصف محمد کی ہے میں بلا بغیر کسی روح ریایت کے اور بغیر کسی مبارک کے میں کہتا ہوں کہ یہ نوجوان اس کی پروریش کی ضرورت ہے پرناچ کی ضرورت ہے اور اس پر نگاہ کرنے کی ضرورت ہے یہ نوجوان یہاں کے مجھ حضرات میں جو نئی نسل میں جو تنقید لکھنے والے ہیں جیسے ہمارے کیا نام ہے جو محمد زیدر پر کام کیا ہے آپ نے وہ ہے وہ نام ہے ہاں ان کے بات جو نے ایک بہت بڑا نام بن کر دور رہا ہے آپ نے دیکھا مقالے میں پہلی بار اس بات کے صحیح کی عاصف لیں کہ علاقائی تحصیب کو ڈینوٹ کیسے کریں گے اس کو ڈیٹیکٹ کیسے کریں گے یا اس کو ڈیکنسٹ کیسے کریں گے علاقائی تحصیب کے معنی و مفتوم کیا ہیں یا اس پر اینڈانیz یا اسے شاید یا اس سے دیکھا کہ 第二 قائنے ت говорил The real of the reality is every globalism is